اسلام علیکم درما شائن کی ایک اور پروڈکٹ کی ریویو کے لیے آپ کی خدمت میں امفوریا کی طرف سے ہم پیش ہو گئے ہیں اور ریویو کو لازمی دیکھئے گا یہ پروڈکٹ بہت ہی اسٹیبلش ہے اور بہت بہترین پروڈکٹ ہے اور ایک ڈیڈ منٹ کا ریویو ہم زیادہ ٹائم نہیں لیتے تو بریفلی میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو سکن ایکسفولیٹنگ کا تھوڑا کنسپٹ ہوگا کہ ایکسفولیٹ سکن کیسے ہوتی ہے اور کرنا کیوں ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیڈ سکن سیلز جو ہوتے ہیں جو کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے سکن کے سیلز جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اکیمیولیٹ ہو جاتے ہیں سکن کے اوپر ہی تو اس کی وجہ سے آپ کی جو پورز ہوتی ہیں نا وہ کلاغ ہو جاتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اندر جو آئل تو بند رہا ہے لیکن آپ کی پورز بند ہونے کی وجہ سے آلٹی میلی وہاں پہ آئل زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے اور سیبم کی اس ایکسیسیب آئل کی وجہ سے اکنی ہو رہی ہے پیگمنٹیشن ہو رہی ہے پیمپل ہو رہے ہیں وائٹ ہیڈ ہو رہے ہیں اور بلیک ہیڈز بھی ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس درمسی شائن کا جنٹلی ایکسفولیٹنگ برائٹنگ سکرب ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک سٹیبلش پروڈکٹ ہے اور سکرب جو ہے ایکسفولیٹنگ ایفیکٹ کے ساتھ ہے اس میں خاص اور پہ بیوٹی یہ میں بتا دوں کہ یہ اپریکوٹ اس میں سیڈ یوز ہوئے ہیں جس کو ہم عام الفاظ میں خوبانی کہتے ہیں اپریکوٹ سیڈ اور پپایا کے جو بیڈز ہیں وہ بیسیکلی آپ کی سکن کو ایکسفولیٹ کر رہے ہیں اس میں ڈیڈ سکن سیل کو وہ ریموو کر رہے ہیں آپ کی جو پورز ہیں ان کو انکلاغ کر رہے ہیں تاکہ اگر وہاں پہ ایکسیسیب آئل کی پروڈکشن ہو رہی ہے تو وہ آئل باہر نکلے اور وہ بیلنس ہو جائے آپ کی سکن کا اوبرال جو ایک اٹموسفیر ہے جس کی وجہ سے آپ بچ سکتے ہیں بہت ساری ایمپیورٹی سے ایکنی سے وائٹ ہیٹ بلیک ہیٹ سے اور پیمپل سے بھی اور یہ بہترین سکرب برائٹننگ سکرب جو ہے درماشائن کا فور برائٹ اور فیر سکین کمپلیکشن یہ ایمپوریا.پک پہ اویلیبل ہے اپریکورٹ سیڈ اور پپایا بیٹس کے ساتھ ایک بہترین پروڈکٹ ہے تو لازمی آپ ایمپوریا.پک پہ وزٹ کیجئے گا درماشائن کی اور بھی ہمارے پاس بہت ساری پروڈکٹس اویلیبل ہیں بہت ایکنومکل ریٹس پر.بہت بہت شکریہ